اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے انٹی ویڈیو لیول کی پچھلا ویڈیو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی آرگن اینڈ آرگن سسٹم لیول کی جبکہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انٹی ویڈیو لیول کی جب ڈیفرنٹ آرگن آرگن سسٹم آپس میں جڑتے ہیں آپس میں آرگنائزد ہوتے ہیں تو وہ جب آرگنائزد ہوتے ہیں تو ان سے ایک مکمل انڈی ویڈیو بنتا ہے ایک کمپلیڈ جاندار ہوتا ہے پچھلے لیول کے اندر ہم نے آرگن سسٹم کی بات کی اب دھیر سارے آرگن سسٹم جیسے ڈائیسٹر سسٹم ہے ریسپاریٹری سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم ہے ڈیفرنٹ سسٹم آرگن سسٹم جب آپس میں جڑتے ہیں تو آرگنائزد ہوتے ہیں تو وہ آرگنائزد ہو کے جو چیز جو سٹکچر جو لیول بناتے ہیں ہمارے پاس ہے انڈی ویڈیو لیول تو ہمیں پنا چلا ڈیفرنٹ آرگن آرگن سسٹم آرگنائزد ہو کر اور انڈی ویڈیو لیول بناتے ہیں یا پھر ہم اسے آرگنیزم کا نام دیتے ہیں ایک آرگنیزم کو انڈی ویڈیو لکھا جاتا ہے ہم کہتا ہے جب مختلف آرگن سسٹم راپس میں مل رہے ہیں تو ان کے ملنے کی بڑا سے ہمارے پاس ایک آرگنیزم ہے اس کے اندر بھی سارے آرگن اور آرگن سسٹم موجود ہیں بہت سارے آرگن اور آرگن سسٹم موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جو آرگن اور آرگن سسٹم ہے یہ اپنا اپنا صرف لیڈا لیڈا کام کر رہے ہیں کسی اور سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ایک ایک آرگن اور آرگن سسٹم کے اندر کے لیڈیو لیڈیو لیڈجا آرگنیزم啜 نہیں ہے اور آرگن سسٹم کر رہے ہیں یا انہیں گاری گفتہ اس میں اپنا کے لیڈیو estimated بہت دارائم ان کے جو جو بڑا نا کے لیڈیو لیڈیو لیڈال em کہbed جو آرگن شب قرم ش대� giorn udah comparisons جو اب وہ وہ آپس میں ایک کوارڈینٹ ہے ان کا ایک اسے کے ساتھ لنک ہے ایک اسے کے ساتھ ریلیشن ہے مثال کے طور پر فار ایسیمپل ہمارے پاس ایک ارگنیزم ہے ایک مین ہے ایک بچہ ہے ایک بندہ ہے جو کہ ہارڈ بر کر رہا ہے جو کہ ہارڈ ایکسرسائز کر رہا ہے آپ میں سے کوئی بچہ اگر جو ہے وہ جم جاتا ہے جم آپ اگر جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے ہیوی لیٹ جو ہے وہ نفٹ کرتے ہیں بہت ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ریگنیزم کی آپ کو کام کر رہے ہیں جب آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مسلز بر کر رہے ہیں فار ایسیمپل آپ جو ہے کوئی ڈمپل کھا رہے ہیں تو آپ کے مسلز بر کر رہے ہیں آپ کو بظاہری لیے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے صرف مسلز بر کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے صرف آپ کے مسلز بر کر رہے ہیں باقی بھی بہت سارے آرگن سسٹمز ہیں جو کہ ساکھ میں برتی کر رہے ہیں جو کہ ساکھ میں جو ہے وہ آپ کو ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی بورنی کے مسلز بر کر سکے ہیں فار ایسیمپل ایک انسان ہم نے دیکھا جو کہ انگیج ہے کانٹینویس بر کر رہا ہے کانٹینویس ایکسرسائز ہارڈ ایکسرسائز کر رہا ہے تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے مسلز بر کر رہے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف اس کے مسلز ہی بر نہیں کر رہے ہیں سار سار اس کی ریسپائیریشن کا ریٹ اور اس کی جو ہرڈ پیڈ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ جن میں زیادہ ہیریٹ ریفٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہرڈ پیڈ ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے جو ریسپائیریشن کا عمل ہے سانس دینے کا عمل کی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کی جو ریٹ ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ پہلے سے انکریز کر جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ ورکن کر رہے ہیں آپ کے مسلز زیادہ ہارڈ پر کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ انرجی چاہیے ان کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن چاہیے تو زیادہ سے زیادہ اکسیجن چاہیے جب آپ کی بریدھی کیسے وہ ہمیں ریسپائریشن کی طریقے ملے گی آپ کی بریدھیل hug گر ㅋㅋㅋㅋ فیغیب کے اندر opiox ایسا جائی گے جنگی جب زیادہ سے زیادہ اکسیجن ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ سپلائی دی جائے گی آپ کے مسلز لکھوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ظاہر چاہ ریک Pokemon آپ کی ہرٹ کی جو ہے وہ انکریز ہوجاتی ہے آپ کا جو ہرٹ ہے وہ پنک کر رہا ہوتا ہے زیادہ آکسیجن اور زیادہ سے زیادہ فوڈ جو اس کے اندر موجود ہیں اس کو پہنچایا جا سے کہ اس ایریا تک اس مسئل تک جو کہ زیادہ ہارڈ بڑھ کر رہا ہے تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ جو انڈی فیشن ہوتا ہے ایک مکمل جاندار ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی آرگن یا آرگن سسٹمز موجود ہوتے ہیں وہ آپس میں کوارڈینیٹر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں میں دوسرے سے جو ہوتا ہے چاہیے ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں اس کے اندر دیکھ چکے ہیں اس کے بعد جو ہمارا لیول ہے وہ ہمارے پاس ہے پاپولیشن لیول اب پاپولیشن لیول پڑھنے سے پہلے دیکھنے سے پہلے ہم بات کریں گے سی پی شیز کی سی پی شیز کی ٹرم آپ کو سمجھ آگئی تو پھر آپ کو پاپولیشن کی بھی سمجھ آگئے گی سی پی شیز ہوتی کیا ہے ایک سی پی شیز کو ہم کس طرح سے ڈیفائیڈ کر سکتے ہیں تو سی پی شیز ایک گروپ ہے اورگنیزمز کا اورگنیزمز کا ایسا گروپ جو آپ پس میں فریلی انٹرپریٹ کر سکیں نسل کشی کر سکیں جنسی تولید کر سکیں اور ساتھ ساتھ وہ جا ہے وہ اپنے جیسے فرٹائل آف سپرنگ پروڈیوز کر سکیں بچے پیدا کر سکیں جو آگے اپنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ایسا اورگنیزمز کا جو گروپ ہے وہ ہمارے پاک سی پی شیز کہلا رہا ہے تو میں نے ایک باکس کے اندر میں سی پی شیز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو لکھائے دکھائیں کہتا ہوں کہ سی پی شیز کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کیسے سی پی شیز دا گروپ آف اورگنیزم کیا پیبل مطلب وہ وہ کابل ہیں وہ اس لائم ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ پیبل آف انٹر بریٹن وہ آپس میں جو ہے وہ بریٹنگ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے جیسے فرٹائل آف سپرنگ پروڈیوز کر سکیں ہیں پروڈیوزنگ فرٹائل آف سپرنگ فرٹائل آف سپرنگ ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ ابیلٹی ہوگی کہ وہ آگے اپنی نسل کو جاری لکھ سکتے ہیں اپنے جیسے بچے پیدا کر سکتے ہیں تو ایسا اورگنیسنز کا گروپ جو کہ اپنے جیسے فرٹائل آف سپرنگ پروڈیوز کر سکیں اسے ہم کیا نام دیتے ہیں سپی شریز کا نام دیتے ہیں اب ہم موک کرتے ہیں ٹو ورڈز دا پاپولیشن لیبل پاپولیشن لیبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالو جس نے انڈیویڈیو لیبل پر سٹڈی کر لی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹڈیز کو ایکسٹینڈ کیا پاپولیشن لیبل پاپولیشن لیبل اب پاپولیشن ہوتی گیا ہے پاپولیشن کے اندر ہم کیا چیز دیتے ہیں پاپولیشن بھی ارگنیزم کا گروپ ہے گروپ آف ارگنیزم ہوتا ہے سین سپی شیر ایک ہی سپی شیر سے بیلون کرنے والے جو ارگنیزم کا گروپ ہے جو کہ لوکیٹڈ ہوتا ہے جو مجود ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر مجود ہوتا ہے اگر سیم ٹائم کے اندر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی سپی شیر کے ارگنیزم کا گروپ مجود ہے تو وہ جو گروپ ہے وہ اس کا کہلائے گا اس سپی شیر کی پاپولیشن کہلائے گا ہم نے بات کی پاپولیشن لیال کی پاپولیشن ایک گروپ ہے ارگنیزم کا جس کے اندر جو ہے وہ ایک ہی سپی شیر کے ممبر ہوتے ہیں ایک ہی سپی شیر کے ممبر کا گروپ جو ایک ہی جگہ پر مجود ہو لگیٹڈ ہے دا سین پلیس ان دا سین ٹائم اور ایک ہی ٹائم کے اندر مجود ہو تو اسے ہم نام دیتے ہیں پاپولیشن کا فار ایک سیمپل بیسار کے طور پر ہماری پاڑنج کی کلاس کے اندر جو سکوڈنٹس مجود ہیں وہ ہماری اس کلاس کی پاپولیشن ہے یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ہیومنز ہیں ایک ہی سپی شیر سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس ایریا کے اندر اس کلاس کے اندر ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر جو گروپ مجود ہیں ایک ہی سپی شیر کے ارگنیزم کا وہ ہمارے پاس اس کلاس کی کیا ہے پاپولیشن ایک اور ایڈزیمپل ہماری موک کے اندر ڈسکس کی گئی ہے جو کہ ہیومن پاپولیشن ہے پاکستان کی پاکستان کی جو ہیومن پاپولیشن تھی دو ہزار دس کے اندر وہ ایک سو تہتر شریعہ پانچ بیلین تھی یہ جو ہمارا ایک ہدارہ ہے گورنمنٹ کا جو کہ اس پاپولیشن کو جو ہے وہ بیل کرتا ہے اس پاپولیشن کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے اس نے جو ہے وہ اپنی ریپورٹ پیش کی تھی دو ہزار دس کے اندر کے پاکستان کے اندر جو ہیومن کی پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے ایک سو تہتر شریعہ پانچ ملین ہے ایک سو تہتر پوائنٹ فائی ملین ون سیمٹی تھی پوائنٹ فائی ملین پاپولیشن دو تھاوزن ٹین کے اندر پاکستان کے اندر موجود تھی تو یہ جو ہیومنس ہیں یہ ہیومنس سارے کے سارے ایک ہی سپیشیز سے بلوگ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کسی اور سپیشیز کی پارے سیمپل مارے پاس جنگل کے اندر موجود ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں انکہ اندر مارے پاس ریپٹ ہے وہاں پہ کچھ ہورسز ہیں وہاں پہ کچھ ریٹس ہیں وہاں پہ کچھ لائنز ہیں یہ سارے کے سارے ایک سپیسیفی کیا ایک ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں سکتے ہیں اور اپنے جیسے بچے پیدا کر سکتے ہیں ریس بھی ایسا کر سکتے ہیں لائنز بھی ایسا کر سکتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس سکتے ہیں اور ایک ہی سکتے ہیں جو سیم سکتے ہیں ممبر ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں اسے ہم پاپلیشن کا نام دیکھیں پاپلیشن کے اندر آپ نے ایک دور پر یاد رکھنا ہے سیم سکتے ہیں یہ ایسے آرگنیزم کا گروپ ہے جس کے اندر صرف سیم سکتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے اگر آپ سیم کی جگہ پر کچھ اور لگ دیتے ہیں ڈیفرنٹ سکتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے وہ پاپلیشن کی ڈیسیشن غلط ہو جائے گی واقعی ہم کمیونٹی کے اندر دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ سکتے ہیں جو ارگنیزم ہوتے ہیں وہ کمیونٹی بناتے ہیں پاپلیشن نہیں بناتے پھر ہمارا تھا لیبل پاپلیشن کا اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیبل ہے وہ ہمارے پاس ہے کمیونٹی لیبل اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکو سسٹم اور بائیو سپیر لی تینکیو اللہ بیس موسیقی